مرحمن الرحیم السلام علیکم بچو میں رفصانہ پیروین تیچر یو پیس رسٹی پورس آج میں سکست کلاس کے سکست جماعت کے اردو کلاس دینے جا رہے ہوں ہماری سبق کا انوان ہے چگلی کھانے والا چگلی کھانے والا ہو گیا گیبت کرنے والا پرانی زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل کھور رہتا تھا پرانی زمانے چاہتا تھا ایک اس گاؤں مزعوس ایک چگل کھور روزان اس سے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی تس اسواریا بر عادت جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا اس سے چین نصیب نہ ہوتا اس وجہ سے گاؤں میں اس سے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا اس لئے اس نے قائم تک کہہ نہیں تس اس نے مزعوس تک کہہ نہیں آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا آخر ایلس کا زمانی آنیر کہیں بلکل بشت سویت موت تیم تروپانون گام تا گاؤں بھی بیس گام چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں پجاب مہت چاہے پاکا پاکا وہ اس سے بکس اکس گام اس میں یہاں اس سے کوئی نا جانتا تھا تیتے اس نے تمہیں زانہ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنکھر نہیں لے گا تیتے بیوٹ ایک زیمین دار اس نے قائم ہے مگر تحت روض شرط کے تن کھانے سے چھوڑ میں نیون کی ہیں صرف روٹی کپڑا لے گا صرف نیس بات کھین چاہتا بے پالو پشاک اس کے علاوہ وہ ہر چھے ماہ بید اس سے کسان کی ایک جگلی کھانے کی اجازت ہوگی تیتے روضی شرط بیوز دو ہی دو اکھیاں تیتے روضی شرط کی پرچ شہیری تھاسا آج بھو چھوڑ کھوڑ بڑی محنت سے کام کرتا رہا چھوڑ کھوڑ اس واریا محنت سے کام کرتا وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا وقت گزریا کسان اس روض نے زمین دار اس روض نے یہ شرط یادے کی ادھر چھوڑ کھوڑ بڑی بیچینی سے وقت گزرنے کا اندزار کرتا رہا یہ اور اس چھوڑ کھوڑ اس ٹائم وادنو بیچینی سے تن اندزار کرتا آخر خدا آخر خدا کر کے چھوڑ گزر گئے خدا خدا کر کے چھوڑ گزر گئے خدا خدا کرتا گزر شرط اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا وہ ہے کھوڑ شرط مطابق زمین دار اس روض چگل کھا ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا ایک دو او سی زمین دار پن نے زمین اس مزگوم کرا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی گھر اس میں اس خاندائریں کو نیزیں نہیں یہ دیکھ کر چگل کھوڑ اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا تو یہ چگل کھوڑی ہو گیا ہے دونس کسان چگمت چون کھاندار سوشو کوڑی اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھے دونس تاستی کوڑے کی بیماری وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے میں کس کوئٹ لائک پاتا کس پر مستر کوڑی کی بیماری چگل کھوڑ نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے تو مستر کوڑی کی بیماری ایسے تم سن جسم چواہسا نمکین اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لے اگر سیاسان شاکیت پرنس دلس تسلی دون سوی بیتکاروں کی اشت سہی تو چاٹ ستن سن کسان کی جسم کو چاٹ کر دیکھ لے کونتی حصہ اتھاس نائر چاٹ ستن سن تہتی بوشت کسان کی بیوی چگل کھوڑ کی باتوں میں آگئی ہے کسان سن جب کھانداری آئیم چگل کھوڑ سن جن کتن مز اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی دونس بس اگر سبس پانائیم اس کھانداری باتا ہے تو زمین اس پیٹ تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی تو بس اگر چاٹ تہتیم سن جسم تو بوشت ضرور چگل کھوڑ کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا ایم اس کسان سن کھانداری سے کہہ رہیم یہ مکاتے پانگو سے دی زمین اس پیٹ کسان کھیتی باڑی کی کاموں میں لگا ہوا تھا یہ زمین دار اس پانگو میں آتھ کھیتی باڑی سے ایم مشغول ارتقائم منزوز ہو زمین دیگی کیا رہا چگل کھوڑ کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا چگل کھوڑ وہ زمین دار اس نشت لوگ اسوانی کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو چکھا یادی تھی آتھ زمین اس میں کام کران تپھیران اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے کسان بڑا حیران ہو گیا ہے کسان کو واری حیران چگل کھوڑ نے اس سے یقین دلاتے ہوئے کہا چگل کھوڑ اندھو ایم اس اتمنان اتمنان دیوتنس تو چھوسوانا کہ میں سج کہہ رہا ہوں اندھو اس بچ سے پوزوانا وہ تو پاگل پان میں آدمیوں کو کٹنے دوڑتی ہے سو سشی تیز پاگل کھوڑ انسان پت چھوٹا سو کھین کھوڑتے کسان کام کا جھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا ہے کسان بھی چورتروں کام کا آیتی تو گو پریشان چھ سوچا اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا دل اس میں سوچا یہ نوکرش میں شاید صحیح آنا ہے اس سے اس قسم کا جھوڑ بولنے کی کیا پڑی جگل کھوڑ نے اس سے پریشان دیکھ کر کہا جگل کھوڑ نووشٹی پریشان گسان تو وہ نس کہ تمہیں میری بات پر یہ کہیں نہیں اس کیا چشی نہ میں کہت پیٹھرن یہ کہیں کہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی اس سے سوز بات حیث ای تو اس وقت دیکھ لینا تم وقت ویجزی شکریہ